بسم اللہ الرحمن الرحیم مرزاکو کی میاز ہی رہا ہوں اور آج میں بنا رہی ہوں چکن دکھا میکرونی چکن دکھا میکرونی کے لیے مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس میں سب سے پہلے میں جائیے یہ ایک پیکٹ میکرونی کا جو میں نے بوائل کر کے رکھ لیا ہے اور یہ ایک پیکٹ ایک سپیکٹی کا جو میں نے بوائل کر کے یہاں پر رکھ لیا ہے اور ڈال کر پانی میں اس کو اچھی طرح میں نے بوائل کر لیا ہے ساتھ میں یہ مٹر ہیں ایک پاو مٹر جو میں نے بوائل کر کے یہاں پر رکھے ہیں اور یہ گاچر ہے ایک ادر دو ادر شملہ میرچ ہیں جو میں نے جلین شیئے میں کاٹی ہیں یہ بند گوبی ہے ایک کپ میں چاہیے دو ادر ٹماٹر ہیں جو میں نے کاٹ کے رکھیں جلین شیئے میں سوتے کرنے کے لیے مجھے یہ دو ادر لسن کے جوے اور چار سے پانچ ہر ایمیج جو میں نے لمبائی میں کاٹ لی اور یہ دو میٹیم سائز کے پیاز ہیں اور چکن ٹکا کے لیے یہ چکن ہے ایک پاو چکن جو میں نے یہاں پر رکھا بھی میں اس کو مسالہ لگا کے اس کو فرائے کروں گی چکن ٹکا اس کا بنا کے فیز بات میں ہم ساری چیزیں ایڈ کریں گے اور یہ فرنٹ فرائز ہے جو میں نے کون فلور لگا کر اس کو میں نے فرائے کر لیا اور ایک کپ گھی ہے جو میں چاہیے اور ساتھ میں یہ سویا سوس ہے سویا سوس ہے چلی سوس ہے اور چکن ٹکا مسالہ شاہن والوں کا اس کے مصال میں ایک ہے جسوں میں جن در مرچ ہے ایک بنیا جن مخت نمق ہے ایک بنیا گرا مسالہ ج بس جب جب چکن ٹکانو کے اور غرم página والمیرچ ہے اس کو اچھی طرح مکس کروں گی تھوڑا سا نمو مرچ اور خلدی ڈال کے ساتھ میں میں اس میں تھوڑی چلی سوز ڈال دوں گی تھوڑی سویا سوز ڈال دوں گی اب میں اس کو مکس کر کے اس کو پین میں ڈال کر دوں گی اور پھر دوسری طرف ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتی ہیں بیور ساپ دے ساتھ میں نے آدھی چمچ نمک اور پیسا گھر مسالہ اور سویا سوز ڈال کے اور تھکا مسالہ ڈال کے میں نے اس کو ایسے مہن لیٹ کر لیا اب میں اس کو پال سے دس میں ڈکھوں گی پھر اس کو پین میں ڈال دوں گی ایک طرف ہمارا تھکا تھیار ہو جگہ دوسری طرف ہم لوگ اپنے ویجٹیبل کو سوتے کر کے تو اپنی تمام چیزیں کوک ہیں بس ہم نے مکسنگ کرنی ہے جی ویورز آپ دے سکتے ہیں کہ ہمارا یہ مرینیشن تیار ہے اب میں اس کو گھی میں ڈال کے اور اس کو فرائی ہونے کے لئے رکھ دوں ہمارا گھی گھرم ہو چکا ہے میں اس میں یہ سارا مکسنگ داروں ہمارا گھی گھرم ہوگا تو پیاس ڈال دیں گھرم ہوگا تو پیاس ڈال دیں گھرم میں نے لسن ڈال دیں گھرم ہوگا تو پیاس ڈال دیں گھرم پیاس ڈال دیں گھرم میں نے گھرم ہمارا ٹکک ہوجائے میں نے اس میں مٹھا ڈال دوں گی یہ ہری میرچ یہ ہملا میرچ یہ تماتر بند کو بھی ہملاک میں آڑ کریں چلے ہم اس کو ابھی طرح چلتا ہوں ہمیں اس کے ساتھ بن گوڑی ڈال لوں گی اور اس کے بعد ممپنی مسائلیں آڑ کریں یہ ہمارے ہیں بائچہ بس فرائے ہو چکے ہمیں مسائلیں ڈال لوں گی نمگ میں چھنگی اور کالی میں اس میں کسا کریں مسائلہ توہے سیٹ کجی سوٹ اور کٹے ہماری تمام ملتے بل ہو چکے میں نے اس میں اے سوٹ چلی سوٹ اور کٹے بھی میں نے آڑ نہیں کیا میں آڑ کریں چھوڑا سا جو بائچہ بھی سوٹ ہو دیں اس کے بعد میں آکرونی آڑ کریں گے اس میں اور ہمارا دو ٹک ہے وہ ہو رہے جی میں اس میں ڈال لوں گی میں آکرونی یا لویل لگا تمہیں اس کو رکھتا ہوں ہی تاسی اس میں ڈائیں گے یہ ہمارا دو ملتے ہیں ملتے ہیں اس میں سپیٹی ڈالوں گے سپیٹی بھی اس میں ڈالتے ہیں ملتے ہیں یہ اس کو ملتے ہیں کرنے کے باید یہ اسے پوڑ گئیں گے ہمیں دیکھیں الباب میں آمراس میں اور اسے ایڈ superiority یہ تک ہمارا پیار ہوارا اور میں آپ کو دکھاتے ہوں اور اس میں ہمیں اوہا ساواز چیلو ساواز ہمارا تک ہمارا ہے اس میں راہو ملک ہیں جیسے یہ تک ہمارا پیار ہوئے ہیں اس میں راز دیں گے اور کچپ میں کچپ ڈالوں گے اس میں بیورز ہمارا تکا تیار ہو چکا میں اس کو اس میں ڈال کے مکس سب کر دیں یہ ہمارا چکن تکا اور یہ ہماری فرنٹ فرائز اب میں اس کو کلونی مکس یہ بیورز آپ دے ساتھ ہیں اس کو میں نے مکس کیا ہے تو یہ بڑا جیوسی سا ہمارا چکن تکا مکرونی راڑی ہو گیا یہ دیکھیں بڑا جیوسی سا یہ دیکھیں اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گے اور گانیچ کروں گے میں اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے گانیچ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں جی ویورز دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی ہماری ریس پہ تیار ہے چکن تکا مکرونی اور بہت بہت یمی بنی ہے بہت مزے کی لگ رہی ہے آج کی ریس پہ اگر آپ کو میری پسند ہے تو پلیز مجھے سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے جگہ اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اور جاتے جاتے میں صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں یہ یہ جو ڈش آج کی فرمایشی تھی کس نے فرمایش کی تھی چکن تکا مکرونی کی وہ بھی میں نے آج بنا دیا اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیے گا اچھا کہیں اچھا دیکھیں اچھا بولیں اور اچھا سوچیں ہم بڑھ دعا کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہم بڑھ دیجئے اللہ حافظ ہم بڑھ دیجئے اللہ حافظ